السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة 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 علی رسول اللہ اما بعد محترم سامعین آج کے درس میں ایک موضوع ہے کیا ہم کہیں سود تو نہیں کھا رہے ہیں اس موضوع پر چند باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آئیے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے سود کے مطالق اللہ رب العالمین کے فرمان کو سنتے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے کہیں سے بھی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں سود کو باقی رکھے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی آپ تلاوت کریں اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکل الربا اضعاف مضاعفہ اے ایمان والو تم سود کو بڑھا چڑھا کر کے نہ کھاؤ والتقاللہ اللہ رب العالمین سے ڈرو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کا خوف اپنی دلوں میں رکھو کیوں لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تاکہ تم فلاح فاسکو اور یہی نہیں سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کریں آیت نمبر 275 275 پڑھیں اللہ نے فرمایا اللہ نے تجارت کو خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے اور یہی نہیں آیت نمبر 289 پڑھیں سورة البقرہ کی اللہ رب العالمین نے وعید اور دھمکی دی ہے ان لوگوں کے لئے جو سود پر اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو سودی کاروبار کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ نے کہا کہ اگر سود پر کوئی اپنے آپ کو باقی رکھتا ہے سودی کاروبار کو ترک نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑتا نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول سے ایسا شخص لڑائی کے لئے تیار ہو جائے اللہ اکبر میرے بھائیو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر کے کوئی جھگڑا کر کے کامیاب ہو سکتا ہے ہرگز نہیں اس کی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے یہی نہیں آپ صحیح مسلم کی حدیث پڑھیں صحیح مسلم کی حدیث ایک ہزار پانچ سو اٹھانمے نمبر کی حدیث آپ پڑھیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے لعنت بھیجی ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لئے آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سواؤن فرمائے کہ جو سود کھاتا ہے جو سود کھلاتا ہے جو سودی کاروبار کو لکھتا ہے جو سودی کاروبار پر گواہ بنتا ہے یہ سارے لوگ آپس میں برابر ہیں سارے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے مستحق ہیں اللہ اکبر اور بہت ساری حدیث آپ پڑھیں گے جو سود کے وعید کے سلسلے میں سود کی حرمت کے سلسلے میں وارد ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مسلمان اپنی زندگی میں ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ سود سے وہ بچے سود کے اندر کسی طرح سے وہ داخل نہ ہو انٹریس سے وہ بچے اسی لئے ہم کاروبار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں لیندین کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں کوئی چیز خریدتے ہیں کوئی چیز فروخت کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم سود سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں سود کہیں چور راستے سے کسی چور دروازے سے داخل ہو جائے اور ہمیں نہ پتا چلے اور ہمیں یہ کہنا پڑے کہ کیا کہیں ہم سود تو نہیں کھا رہے ہیں تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی سود ہماری زندگی میں کیسے آ سکتا ہے جس موضوع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں یہ کیسے ممکن ہے آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں ہماری دنیاوی زندگی میں ہمیں اپنے ضرورت کے وقت بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے اور یہ اکاؤنٹ کھولنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے اس لیے ہم احسا کرتے ہیں اکاؤنٹ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ اور دوسرا ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ میں تین مہینے میں سود آتا ہے انٹریس آتا ہے جس اعتبار سے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے سودھ بھی آتا ہے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں سودھ نہیں آتا ہے یہ اور بات ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اس میں پیسے رکھنے پڑتے ہیں میرے بھائیو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ہمیں اکاؤنٹ کھولنا ہے تو کیا کرنا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں اس کے لیے جو بھی کاغذات لگتے ہیں اس کو ہم بنانے کی کوشش کریں اور اس میں جو کچھ بھی آکاؤنٹ مینٹین کرنے کے لیے پیسہ رکھنا ضروری ہے اسے بھی رکھیں کیوں اس لیے کی تاکہ ہم سودھ سے بچ سکیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت سے بچ سکیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکیں جنت کے راستے پر چلیں جہنم کے راستے سے بچ سکیں لیکن آج موجودہ معاشرے کے اندر ہم اور آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں بہت سارے لوگ سیونگ اکاؤنٹ بینکوں میں کھول کر کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں سودھ آتا ہے ان کے پاس کوئی حسابوں کتاب نہیں ہے نہ تو حسابوں کتاب کر کے لکھ کر کے اس کو رکھتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں اس کو ایک سائیڈ میں باقی رہنے دیتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کو نکال کر کے اپنے اکاؤنٹ سے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں تاکہ کبھی جب وہ اپنے اکاؤنٹ کا استعمال کریں کوئی چیز خریدیں کہیں بھی پیسہ نکالیں تو کبھی زیرو اکاؤنٹ نہ ہو جائے یعنی اگر کھاتے میں بائلنس زیرو ہو جاتا ہے اور کسی شخص نے سوت کا حساب و کتاب نہیں لکھ رکھا ہے اس کو الگ نہیں کیا ہے تو آپ بتائیے غفلت میں کوتاہی میں سستی اور کاہلی میں ایک شخص ایک مسلمان سوت کا استعمال کر لے گا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کا مستحق ہو جائے گا تو میرے بھائیوں ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے ہمیں خبردار ہو جانا چاہیے کہ کہیں ہماری زندگی میں سوت تو نہیں ہے کہیں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے ہماری زندگی میں سوت جو آ رہا ہے اسے ہم کہیں اپنی زندگی میں استعمال تو نہیں کر رہے ہیں کہیں ہم نے کئی سالوں سے 10 سال 15 سال 20 سال سے بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھوڑ رکھا ہے اور سوت 3-3 مہینے پر آتا ہے ہمارے پاس اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے تو بتائیے یہ کتنی غفلت والی چیز ہے یہ کتنی غلط چیز ہے ایک مومن تو اس کو برداشت نہیں کرے گا ایک مومن تو کبھی سود والی زندگی پر اپنے آپ کو باقی رکھنا نہیں چاہے گا تو ابھی بھی موقع ہے آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ آپ سود کا پورا ڈیٹیلز اور ڈاٹا نکالیں یہ کیسے ممکن ہے آپ بینک میں جو پاس بک ملتا ہے اس کو پرنٹ کرا کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اب تک آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا انٹریس اور سود آ چکا ہے دوسرا بینک اسٹیٹمنٹ کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لئے ضروری ہے اس لئے کہ آپ نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے آپ نے سود کو حرام مانا ہے سود کو اپنی زندگی سے دور رکھنے کا وعدہ کیا ہے اور آپ کے لئے یہ ضروری ہے میرے بھائیو کہ آپ ایسا کریں اور سود سے اپنے آپ کو بچائیں اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھو دنیا کی زندگی میں تو نقصان ہوگا ہی ہوگا آخرت کی زندگی میں ایک بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہوگا اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے سود سے ہماری حفاظت فرماؤں اور کہیں اگر غفلت میں کوتاہی میں ہماری زندگی میں سود باقی ہے تو اے اللہ تو اس سے ہمیں باہر نکلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو جب تک اس دنیا میں ہمیں زندہ رکھ حلال کھانے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور جب ہمارا خاتمہ ہو تب بھی اسی حالت میں ہو کہ حلال کھاتے ہو حلال کماتے ہو ایمان پر ثابت قدم ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین تقبل یا رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی